نمسکار دوستو ویکن اولیز الیکٹریکل میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو یہ دراجستان سے بلونگ کرتے ہو اور سی ٹی آئی ہولڈر ہو بسیس طور سے حالانکہ آئی ٹی آئی ہولڈر ہو بسیس طور سے حالانکہ آئی ٹی آئی ہولڈر ہو بسیس طور سے ایلیجیبل ہوں گے لیکن سی ٹی آئی ہولڈر اگر ہے تو بات یہ لگ ہے آپ کے لئے جلد ہی سپنا پورا ہونے کا افسر آ رہا ہے تیار رہیے لپک لیجئے دونوں ہاتھوں سے اپ کمینگ آئی ٹی آئی ہیشٹریکٹر برتی کے بارے میں میں بات کرنے جا رہا ہوں راجستان میں ویکنسی آ رہی ہے جلد ہی پوری ڈیٹیل سے جانیں گے چرچہ کریں گے کہ کل پوسٹ کتنی ہے اس کے لئے کوالیفیکیشن کیا رہے گی یعنی یوگتہ کیا ہے ایز کتنی مانگی جاتی ہے اس میں اور پی اسکیل کیسا ہوگا سیلیکشن کی پروسیس کیا رہے گی سلیبس کیسا رہتا ہے کون ایلیجیبل ہوگا کون کون کر سکتا ہے انہی سب پر میں آپ کے ساتھ چرچہ کروں گا سو آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹ لاشت تک ضرور دیکھنا آگے بٹھنے سے پہلے ریکویسٹ رہے گی چینل سے پہلی بار جڑے ہیں تو سبسکرائب کریں ویڈیو کے ڈسکریپسن میں لنک دیا ہوا ہے ہمارا اینڈوڈ ایپ ڈاؤنلوڈ کریں ایپ میں آپ کے لیے پریکٹس ٹیسٹ اور پیڈ کورس آوائلیبل ہے ہماری ویب سیٹ پر ویجٹ کریں وہاں بھی آپ کو ایم سی کیوز پڑھنے کو ملیں گے اور وہاں سے آپ ایم سی کیوز کی پی ڈی ایپ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں دوستو اپکاونگ انسٹرکٹر بھرتی کا کل بھی ایک نیوز آیا ہے اور مکہ منتری جی کے خود کے دوارے یہ ٹوئٹ کیا گیا ہے پیزٹ میں گھوشنا کی تھی راجستان کے 20 ایسے جلے ہیں جن میں 28 نئی آئی ٹی آئی اوپن کی گئی ہے آپ کو میں بتا دوں کہ ان ٹریڈز کے لیے آئی ٹیز کے لیے جو اسکل ہے وہ سروح ہو چکا ہے پرسکشن سروح ہو چکا ہے اور گیسٹ فیکلٹی پر انسٹرکٹر رکھے بھی گئے ہیں آپ کو ایک بڑا جو بھی بیروزگار ہے ان کو دو سجاؤں میں آج دینے جا رہا ہوں ابھی تک آپ کہیں بھی نوکری نہیں کر رہے ہیں تو دو سجاؤں دوں گا یہ ویڈیو کو دھیان سے دیکھے گا اور ان دونوں سجاؤں پر عمل کیجئے جندگی سے در جائے گی بہت جروری ہے آپ کے لیے 20 جلے ہے 28 نئی آئی ٹی آئی کھولی ہے 8 ٹریڈ ان میں رہے گی جن میں 16 یونٹ رہے گی 16 یونٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ پرتے ایک ٹریڈ کی دو دو یونٹ ہوتی ہے جیسے الیکٹریشن 1 الیکٹریشن 2 کیونکہ جونئر اور سینئر پھر دو دو چلتے ہیں ایک ٹریڈ اگر ہوتی ہے تو دو سال سے ایڈمیشن ہوتے ہیں دو یونٹ ملتی ہے اے سوری ایک یونٹ ہوتی ہے دو دو یونٹ جب ملتی ہے تو اس میں ہر سال ایڈمیشن ہوتے ہیں یاد رکھنا اگر ایک ہی یونٹ کسی آئی ٹریڈ میں ہے تو دو ورس سے ایڈمیشن ہوں گے اور اگر دو یونٹ ملتی ہے تو اس میں ہر ورس ایڈمیشن ہوتے ہیں ایک بیچ ایڈمیشن دیکھ کر نکلتا ہے ایک بیچ پرویس لیتا ہے اور جس نے پہلے ایڈمیشن لیا ہوتا وہ سینئر ہو جاتے ہیں یعنی جونئر سینئر ایڈمیشن ایڈمیشن جونئر سینئر ایڈمیشن یہ پروسیس چلتی ہے کل سولے یونٹ چلے گی جہاں چھت سو اکتالیس پد نئے سرجیت کیے گئے ہیں یا نئے کریٹ کیے گئے ہیں سینکشن پد بولتے ہیں ان کو ٹھیک بات ہے یاد رکھیں ان میں کیول انسٹرکٹر نہیں ہے بہت سارے پد ہیں سپریٹینڈنٹ بھی ہوں گے یعنی ادھک سکت بھی ہوں گے پرنسیپل کا بھی ہو سکتا ہے الگ سے ڈال دیں نہیں تو فورمن کی پوشٹیاں ہوگی ورکسوپ کیلکولیشن کا تھیوری کا سب وہ اس میں انسٹرکٹر کے پوشٹ بھی آئیں گے چطورت سرینی کی بھرتی کی جائے گی یعنی فورت کلاس بھی یہاں پر رکھے جائیں گے تو آئیے جرہاں بات کر لیتے ہیں پدوں کی دیکھو ٹوٹل پوشٹ جو ہے نام آئی ڈیئر وہ چھت سو اکتالیس ہے لیکن اس میں پرانے پد بھی انکلوڈ ہو کر آ سکتے ہیں بہت ساری آئی ڈیئی ایز راجستان میں ابھی بھی ایسی ہے جن میں انسٹرکٹر پورے نہیں ہے حالانکہ پچھلی برتی کے بعد تھوڑا ریلیکسسن جرور ملا ہوگا کیونکہ بہت سارے نئے ٹیچر آئی ڈیئی ایز کو مل گئے تھے چھت سو اکتالیس یہ ہے پلس کچھ کھالی ہو سکتے کیونکہ یہ سینکسن ہے اور کچھ جیسے ریٹائر ہو گئے یا پہلے سے کھالی تھے تو وہ سب پد انکلوڈ کریں اگر تو سمتھنگ سمتھنگ دو سو تین سو پد اس میں اور جوڑ سکتے ہیں اور ساڑھے آٹھ سو نو سو بھی پد ہو سکتے ہیں یوگیتہ کیا رکھیں گے جو لاسٹ والی یوگیتہ تھی ابھی بھی اسی کے رکھے جانے کے چاند سے دو یوگیتہ رہے گی آئی ٹی آئی اور تھری ایئر کا ایکسپیرینس یا پھر سی ٹی آئی تو ہے آئی ٹی آئی پلس سی ٹی آئی ہے نا ڈگری اور سی ٹی آئی بھی رکھیں گے ڈپلومہ اور سی ٹی آئی بھی رکھیں گے وہ تو ہے میں آئی ٹی آئی والوں کی حساب سے بات کر رہا ہوں تو آئی ٹی آئی کے ساتھ سی ٹی آئی ہونا ضروری ہوگا تین برس کا ایکسپیرینس کس دن سے کاؤنٹ کیا جائے گا یہ ہوگا جس دن آپ کے آئی ٹی آئی کا ریجلٹ آتا ہے وہاں سے ریجلٹ کو چھوڑ دیجئے پاسنگ ایئر سے بھی آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں ہے جیسے مان لو آپ کا ایڈمیشن مانا جاتا ہے اگست سے لے کر جولائی تک مان لیجئے کسی بچے نے اگست دو جار دس میں ایڈمیشن لیا تو اس کو اگست دس سے جولائی بارہ بولا جاتا ہے جولائی بارہ کے بعد سے آپ اپنا ایکسپیرینس دکھا سکتے ہیں کوئی اسٹوڈنٹ اگر اس بیچ کا ہے پاس ہو گیا تو اس کے بعد میں جولائی بارہ سے وہ اپنے آپ کو کاؤنٹ کر سکتا ہے ایک ایکسپیرینس کے معاملے میں اور جولائی تیرہ چودہ اور پندرہ یعنی اگست دو ہزار پندرہ تک وہ اپنے آپ کو تین برس کا ایکسپیرینس ہولڈر دکھا سکتا ہے اس میں کوئی پروڑم نہیں ہوگی کہاں کا ایکسپیرینس چلے گا دونوں چلیں گے گورنمنٹ بھی چلے گا پرائیویٹ بھی چلے گا اور کسی پی ایسیو سے ہے تو وہ تو شاندار طریقہ ہے ہی ہے ٹھیک بات ہے آئی ٹی ای پلس سی ٹی ای بھی رہے گا سی ٹی ای ون ایئر کا کورس ہوتا ہے آپ سبھی جانتے ہیں اب یہاں ایک پروڑم ہوگی دوستو وہ میں آپ کو سیلیکشن پروسیس میں بتاؤں گا تو سی ٹی ای والوں کے لیے ہی اوورال یہ بینیفیشری رہنے والا ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا اگر ایج فیکٹر کیا رہے گا اٹھارے سے تیس ورس رہے گا ان ریجرف کٹیگری کے لیے تو ریجرف کٹیگری جتنی بھی ہے ان سب کو ایج پر ریجرفیشن اس میں چھوٹ مل جائے گی جو بھی آپ کو ملتی ہے جیسے او بی سی کو تین ورس کی ایسی ایسٹی کو چار سے پانچ ورس کی بیچ ملتی ہے نا پانچ ورس کی ملتی ہے چار سے پانچ پے اسکیل رہتا ہے راجستان میں چھتی سو گریڈ پے کے حساب سے رہتا ہے جو کی لیول ٹین کا ہوتا ہے سیون پے کمیشن کے اکورڈنگ دیکھیں تو لیول نمبر دس میں آپ کو یہ چھتی سو گریڈ پے مل جائے گا لیول ٹین کا یہ ہوتا ہے دیکھ لیا نا کون سا ہوگا سائد لیول گیارہ ہوگا ہے نا چھتی سو لیول گیارہ میں ہے ہے نا دیکھنا سائد مجھے نکن پھرم سوری لیول گیارہ ہے چھتی سو گریڈ پے گا سیلیکشن پروسیس کیا ہوگی میں تو یہ ہے دوستو سیلیکشن پروسیس میں ایک ریٹن ایگزام لیا جائے گا ہے نا ریٹن تو کیا آج کل تو سی بی ٹی بھی ہو سکتا ہے لاشٹ ٹائم تو ریٹن ہوا تھا مطلب اوف لائن بیپر تھا ایگزام ہوگا ایگزام میں کیا رہا تھا وہ آپ کو میں سلیبس میں بتا دوں گا پر اس ایگزام کے اکورڈنگ جو ہے نا وہ آپ کو مارکس ملیں گے تو یہاں کیا کیا جاتا ہے جو سیلیکشن کا پیٹرن رکھا جاتا ہے نا وہ کی جو ایکسپریئنس والے ہیں ان کو تو ستر پرسنٹ نمبر ملتے ہیں پیپر کے اور جو سی ٹی آئی والے ہیں ان کو پلس میں تھرٹی پرسنٹ بونس ملتا ہے یعنی جو آپ کا ایکزام ہوتا ہے وہ پلس سی ٹی دونوں ملا کر گے ایکزام میں جو نمبر آتے ہیں اس کا ستر پرسنٹ پلس تیس پرسنٹ سی ٹی آئی کا بونس یہ رکھتے ہیں انڈڈ پرسنٹ کا رہشو اس لئے سی ٹی آئی والا ہمیسہ اوپر جاتا ہے خیر میں آگے بات اور کروں گا بعد میں ایک بار سلیبس پر آتا ہوں سیلیکشن پروسیس پر پھر آنگا سلیبس کیا ہے سلیبس ہے سو کیسن ٹیکنیکل کے پچاس کیسن نون ٹیک کے نون ٹیک میں راجستان جی کے ہی آتا ہے کیول اور کچھ بھی نہیں آتا ہے سو کیسن ٹیکنیکل کے پچاس کیسن نون ٹیک کے اور نون ٹیک میں کیول راجستان جی کے آتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اب دیکھو یہاں کیا ہو رہا ہے کہ اگر آپ آئی ٹی اور تین ورس ایکسپیننس کے ساتھ فورم اپلائی کرتے ہیں تو آپ یدی پیپر میں مان لیجیے یہ ڈیڑھ سو نمبر کا پیپر ہے آپ اس ڈیڑھ سو میں سے اگر ڈیڑھ سو بھی لے آتے ہیں تب بھی آپ کے یہاں سے ستر پرسنٹ نمبر ہی کاؤنٹ کیے جائیں گے یعنی آپ کے ایک سو پانچ نمبر ہی بنیں گے میکسیمم کٹ آف میریٹ میں آپ کے ایک سو پانچ نمبر بنیں گے مان لیجیے میریٹ ایک سو چھ رہتی ہے تو آپ کا سلیکشن کسی بھی کنڈیشن میں نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ پیپر کو سو پرسنٹ سے زیادہ تو سعی کر نہیں سکتے یہ لاشٹ ٹائم ویلڈر میں ہوا تھا پسلی بھرتی میں ویلڈر والوں سے جو انریزرو کنڈیڈیٹ ہے وہ اگر ڈیڑھ سو میں سے ایک سو تریپن نمبر لاتا تو اس کا سلیکشن ہوتا بتاؤ یہ سمبھو ہے کیا نہیں نا تو پھر یہاں یہ تیس پرسنٹ جو بونس ہے نا یہ گڑھ بڑھ کر دیتا ہے بھائیس سیدھی سی بات ہے دیکھو تھرٹی پرسنٹ بونس جو ہے نا تو وہ آپ کو کہیں شوٹ نہیں کیونکہ میں نے دیا میں فیس کر رہا ہوں اس چیز کو تو مجھے پتائے ہے نا میرے بہت سارے دوست ایسے ہے میرے نمبر تھے تو بہت سارے بچے ایسے تھے جن کے نمبر تھے ڈیڑھ سو میں سے ایک سو ستائیس ستائیس پھر بھی سلیکشن نہیں ہوا کیوں کیونکہ نمبر چاہیے تھے ایک سو پینٹیس پینٹیس ایک سو چالیس چالیس نمبر جنرل میں الیکٹریشن کی ایک سو چومالیس نمبر اگر آتے نا ڈیڑھ سو میں سے کسی کا تو بھینا سی ٹی آئی کے سلیکشن سمبھو تھا تو یہ یہاں رکھا گیا تھا اب میں اس بار یہ چاہتا ہوں تھوڑا سا کی بدلاغ ہو جائے کہ آپ سی ٹی آئی ہورڈر سے اپلائی کروائیے اور ان سے کہیے کہ آپ اس میں کمپیڈیسن لڑیے تھریئیئر ایکسپیننس والوں کو اگر دے رہے ہیں تو بات ایک یہ دیکھو سی ٹی آئی کرے یا تھریئیئر ایکسپیننس دیئے بونس کائے گا ہے بدلاغ یہاں کیجئے کہ بونس اٹھائیے ٹھیک ہے نا کیونکہ اس نے ایک ورس کا آئی ٹی اے کیا تو یہاں تین ورس انہوں نے ایکسپیننس بھی تو دیا ہے تین ورس اپنا سیوہ دیا ہے تو یعنی ایکزام ہو رہا ہے اور اس میں سے جس کے نمبر آرہے ہیں وہ فائٹ کر سکتا ہے ایسا اس میں رہے گا ٹھیک ہے اب سجاو گیا ہے سجاو یہ ہے کہ جن کے پاس تین ورس کا ایکسپیننس نہیں ہے نا ان سے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ ایک تو کام کریے کہیں نہ کہیں ایکسپیننس چالو کروائیے ایکسپیننس چالو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان سب ہی آئی ٹی میں گیسٹ فیکلٹی کے طور پر انسٹرکٹر رکھے جا رہے ہیں آپ اپنے نزدی کی جلے میں جس میں آئی ٹی اوپن ہو رہی ہے وہاں کونٹیکٹ کیجئے اور گیسٹ فیکلٹی کے روپ میں جوئن کیجئے آپ پڑھائیں گے تو آپ خود سیکھیں گے اور جرور نہیں کہ آپ انسٹرکٹر ہی لگو وہاں سے آپ پڑھاتے پڑھاتے آپ کی تیاری مضبوط ہو جائے گی تو کوئی بھی دوسری نوکری لگ جانا اور اس کو چھوڑ سکتے ہو نہیں لگو گے تو آپ کو ایک ایکسپرینس ملتا رہے گا وہاں سے اور وہ ایکسپرینس کسی بھی نوکری میں آپ کو کام آئے گا تو گیسٹ فیکلٹی کے روپ میں جوئن کیجئے یہ میں آپ کو سجاو دینے والا تھا انبہو جروری ہو گئے ہے ورطمان میں تو اس کی بھی تیاری کریں ٹھیک ہے تو یہ میرا اوپینین تھا آپ کیا مانتے ہیں اور کتنے سہمت ہے بتائیے جرور ویڈیو لائک جرور کرنا دوستوں کو فورورڈ بھی جرور کرنا